ہلو این ویڈیو میں جو گاڑی ہے یہ ہے ٹویٹا کی گلانزہ ٹویٹ ویٹو کا یہ موڈل ہے اور اس میں لگا ہے ون پوائنٹ ٹو لیٹرز کا پور سیننڈر ناشری ایسپیٹ انجن یہ گاڑی اور بلینو سیم ہی ہے بلینو ماروتی کی ہے یہ گلانزہ ٹویٹا کی ہے سب کچھ سیم ہے بس نام تھوڑے سے الگ ہے ابھی تک گلانزہ کا اپروول نہیں آیا تھا مگر گلانزہ کا اب اپروول آ چکا ہے تو آپ بھی گلانزہ میں گورنمنٹ اپروول کٹ لگا سکتے ہیں آر سی پہ سیننڈی انڈوسمنٹ آپ کا بھی ہوگا تو خیر آج ہم نے اس میں لگائی ہے گورنمنٹ اپروول بی ایسکس کٹ ایک بار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے اس گاڑی میں سیننڈی کٹ کی پریسمنٹ کس طرح سے کی ہے کٹ کے کیا کیا پارٹس گاڑی میں کہاں کا لگے ہیں اور ان کے فنکشنز کیا کیا ہیں تو یہ ہمارا گلانزہ کا انجن بے شروعات کرتے ہیں فیلنگ والد سے تو یہ ہمارا فیلنگ والد ہے اسی لیتروں گاڑی میں گیس فیل کراتے ہیں نیچے کی طرف آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہمارا ریڈیوسر ہے ریڈیوسر کا کام ہوتا ہے سیننڈر سے آنے والی ہائی پریشر گیس کو گاڑی کا اکارڈنگ یزور پریشر میں کنورٹ کرنا ساتھ میں یہ بلیک والا دکھ رہا ہے یہ ہمارا گیج ہے گیج ہے کام ہوتا ہے انڈیویجلی گیس کو انجن میں پرم کرنا یہ جو آپ ڈیوائز دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ای سی ای میں سیننڈی سسٹم کا جتے بھی کامپوننٹس گاری میں سیننڈی کے انسٹالڈ ہیں ان سب کو کمانڈ اسی کے دھرو دی جاتی ہے جو بھی ہم ٹیننگ کرتے ہیں وہ بھی اسی میں جا کے سٹور ہوتی ہے تو یہ تو ہمارے سارے پارٹس ہوگا ہے سیننڈی کٹ کے اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے اس میں آڈ آنس کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ ہمارا سیننڈی فلٹر ہے کسی بھی طرح کی ایمپیورٹیز یا پھر وقت کے ساتھ ہمارے سیننڈر میں آئل ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے وہ آئل ہمارے انجن میں نہ آئے فلٹر کا کام ہوتا ہے اسے روکنا وائرنگ کی کولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی سلیڈ ہم نے اس میں وائرنگ کی ہے وائرنگ کی کولٹی کا بہترین ہونا ضروری ہے تاکہ وائرنگ میں کسی طرح کے شورٹ سرکٹ کے چلتے گاڑی میں کسی طرح کا ایشو نہ ہو تو یہ تو ہماری سلیڈ وائرنگ ساتھ میں ہم نے لگایا ہے یہ ایڈیشنل ایٹ انجیکٹر ڈیوائس یہ جو گاڑی ہے یہ ایٹ انجیکٹرز کے ساتھ آتی ہے پیٹرول پہ اور جو کٹ جس کا اپروول ہے وہ ہے ہماری فور انجیکٹر کٹ تو ہمارے کو ایک ایڈیشنل ڈیوائس لگانا پڑتا ہے گاڑی کے پیٹرول کے انجیکٹرز کو ہینڈل کرنے کے لئے جو ہمارا cng kit کا ecm ہے وہ گاڑی کے چار انجیکٹرز کو ہینڈل کرتا ہے اور یہ جو ڈیوائس ہے باقی کے چار انجیکٹرز کو ہینڈل کرتا ہے تو یہ تو یہ کام ہو گیا اس ڈیوائس کا اس کے علاوہ ہم نے لگا ہے اس میں ڈانامیک ایڈوانسر ڈانامیک ایڈوانسر بیسکلی ایک سوفیر بیس ڈیوائس ہے جو گاڑی کی performance کو crank cam throttle or map sensor کے ساتھ مل کے improve کرتا ہے اس گاڑی میں static advancer بھی بہت اچھا perform کرتا ہے مگر as per the owner preference وہ چاہتے تھے اپنی گاڑی میں ہر چیز latest لگانا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ہم کمی چھوڑے اس گاڑی میں جو جول ہو سکتا ہے وہ چیز وہ لگوانا چاہتے تھے تو ہم نے اس میں dynamic advancer لگایا تو اگر آپ کا بجٹ کا تھوڑا سا issue ہو تو آپ static advancer کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں گاڑی کی performance static میں بھی بہت اچھے آتی ہے glanza کی یا پھر baleno کی بہت اچھا potential ہے ان انجنز کا cng پہ static advancer کے ساتھ بھی تو یہ تو ہو گیا ہمارا dynamic advancer جتنے بھی ہم نے اس گاڑی میں connections کیے ہیں وہ coupler to coupler نہیں کیے ہیں بہت سے لوگ coupler to coupler prefer کرتے ہیں بٹ میں prefer نہیں کرتا میرا ماننا یہ ہے کہ ہم soldering کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ soldering میں ہم تار کو کاٹتے تو ضرور ہیں مگر ہم اسے twist کر کے اسی طرح سے tight کرتے ہیں اس کے اوپر soldering کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے current کا flow جو ہے وہ ایک دم ویسا ہی رہتا ہے جیسا کی تار کٹنے سے پہلے تھا مگر couplers کے ساتھ کیا ہوتا ہے couplers کسی بھی reputed brand کے نہیں ہوتے وہ وقت کے ساتھ heat کی وجہ سے delay پڑ جاتے ہیں اور پھر گاڑی میں jerks کا issue آئے لگ جاتا ہے missing کا issue آئے لگ جاتا ہے current کا flow ٹوپ میں لگ جاتا ہے اور وہ جو problems آئی ہوتی ہیں وہ جلدی سے وائرز تب بھی کٹتی ہیں اور چھلتی ہیں تو جب تاریں کٹی رہی ہیں چھلی رہی ہیں تو آپ وہ چیز کرائیے جس سے کی آپ کو ہمیسے surety رہے کہ آپ کی گاڑی میں issue نہیں آئے گا ان چیزوں کو لے کے ان connections کو لے کے آپ کبھی کسی لمبے سفر میں ہو گاڑی آپ کی constantly چل رہی ہو دو تین گھنٹے اور وہ couplers ڈھیلے پڑ جائیں گرم ہو کے اور گاڑی میں missing آنے لگ جائے رات بے رات آپ کہیں کھڑی ہو جائے گاڑی آپ کی تو وہ چیز میری نظر میں بیکار ہے تو میں suggestion نہیں دیتا تو یہ تو ہو گیا ہمارا سارا engine bay ہم نے engine bay میں کس طرح سے installation کی ہے کیا کیا چیز کس طرح سے ہم نے place کیے ساتھ میں ہم نے اس کی coolant connection بھی نہیں کیے ہیں because coolant connection سے reducer کی life پہ 10 سے 20% کا فرق پڑتا ہے تو میں avoid کرتا ہوں مگر ہاں اگر آپ بہت تھنڈے region میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت لمبی تھنڈ پڑتی ہے تو coolant connection ضرور کرائیں اس سے آپ کو benefit ملے گا تو یہ تو ہو گیا ہمارا engine bay اب ایک بار آپ کو boot space دکھایتا ہوں کی glanza میں کتنا boot space بچتا ہے cnj کا cylinder لگنے کے بعد تو یہ ہے ہمارا glanza کا boot space اور اس گاڑی میں جو cylinder ہے وہ ہے بارہ کلو کا 60 لیٹرز کا اور اچھا خاصا لگے جے ریا آپ کو ملتا ہے cnj کا cylinder لگنے کے بعد آپ نیچے بھی اچھا کا سمان رکھ سکتے ہیں stepney اپنی جگہ میں رہتی ہے stand کی quality آپ دیکھ سکتے ہیں proper pipe والا ہم نے اس میں stand لگایا ہے ساتھ میں اس کے rubber gripping بھی ہے ساتھ میں ducting بھی ہے if in case cylinder میں overfilling ہو جاتی ہے اور duct کے تھوڑ گیس باہر چلی جائے گی اور کیابن میں گیس کی smell نہیں آئے گی تو یہ تو ہو گیا ہمارا boot space engine bay میں نے آپ کو دکھائی دیا اب ایک بار owner سے پوچھتے ہیں کہ انہیں گاڑی کی performance اور ہماری installation کیسی لگی سر آپ کی glanza میں آج ہم نے cnj kit install کی اور آپ بہت دور سا ہے 2 ڈائی گھنٹے کا سفر کر کے آ جا پائیں تو fitting کیسی لگی آپ کو فٹنگ بلکل اچھی لگی سر کوئی کمی پیشن ابھی آپ نے گاڑی چلائی بلکل اچھے تھے کوئی دکھت نہیں شروع میں دکھت لگ رہی تھی پھر میں نے سیٹنگ کری سیٹ ہو گئی بلکل سیٹ ہو گئی تو سر ہمارے ساتسفائیڈ دیکھئے جو یہ kits ہیں نا یہ آپ کو almost ہر وینڈر پہ یہی kits ملیں گی یہ بات اب میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں main ہوتا ہے کہ اس کو fit کس طرح سے کی ہے اور اس کے بعد کو tune کس طرح سے کی ہے اگر ہم نے اس کی fitting بہت اچھی طرح سے کی ہے مگر tuning اچھی سے نہیں کی اب جب سر کو issue آ رہا تھا جب میں نے tuning کی پہلے کہتے ہیں مزا نہیں آ رہا پیک اپنا according to his preference میں نے changes کی tuning میں تو ان کو اچھی لگنے لگنی تو یہ چیز کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کس بندے کی کیا preference ہے اسے کیسی tuning پسند آتی ہے کسی کو بہت جلی تارک چاہیے ہوتا ہے کسی کو تھوڑا دیر بار تارک چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمیں گاڑی کی tuning کو کرنا پڑتا ہے باقی fitting اچھی ہو تو بہت اچھی بات ہے مگر tuning کا ایک نمبر ہونا بہت ضروری ہے ورنہ fitting tuning کیسی بھی کرو بیکار ہے تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں اگر آپ اسے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ووٹس ایپ پہ انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریے شیئر کریے میں چاہاں سبسکرائب کریے اور برائیکن دمانا نام